ان کو جو ہے وہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج انہوں نے تعاون کیا اور آج ہم نے ماشاءاللہ ایجنڈا بھی تقریباً پورا کیا ہے سب نے مل کے بہت شکریہ جی موسن دعویل صاحب تو پچھلے سالے پچھلے تین مہینے سے میں اس ایشو پر پوائنٹ آف آرڈر مانگ رہا ہوں مجھے نہیں مل رہا تھا آج آپ نے دیا میں آپ کا مشکور ہوں جنابی سپیکر ہمارے کلیگ ہمارے بائی علی وزیر صاحب تقریباً ساڑھے تین مہینے سے ایک بے بنیاد کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور کافی عرصہ ہو گیا ہے وہ کراچی جیل میں ہیں اور امید ہماری یہی ہے کہ عدلی اپنا کردار ادا کرے گا لیکن جو جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوانین کو بطور ہتیار استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی ورکرز کے خلاف وہ اس کی مثال ہم ہمیں علی وزیر صاحب کی کیس کے شکل میں ملتی ہے تین مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور ابھی تک اس کا کیس پینڈنگ ہے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا الزام اس پر یہی ہے کہ دشتگردی الزام اس پر یہی ہے کہ غداری الزام اس پر یہی ہے کہ مل دشمنی اب وہ جو بات کرتا ہے اس بات پر کوئی ڈیبیٹس نہیں کرتا ان کا جو مدہ ہے اس بات پر کوئی توجہ نہیں دیتا بات ان کی صرف اتنے ہی تک تھی کہ وہ جو دشتگردی سے یہ جو علاقہ متاثر ہوا ہے یہ جو دشتگردی ہوئی ہے یہ بیس سال سے لے کر چالیس سال تک جو دشتگردی کے نام پر جو ڈراما ہوا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جو لوگ اس چیز میں ملوث ہیں ان کو ان کے نام اور یہ تمام چیزیں ریکارڈ پر لانی چاہیے اس کے بعد ہم مستقبل کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی اسلاح بھی کر سکتے ہیں ادروائز یہی سرکل بار بار ریپیٹ ہوتا رہے گا جب وہ یہ بات کرتے ہیں جب وہ دشتگردی کے مضمت کرتے ہیں اور جب اس وہ اس مسنوی جنگ کے مضمت کرتے ہیں تو ان کو غدار ڈیکلیئر کیا جاتا ہے تو ان کو ان کے اوپر دشتگردی کے مقدمات دائر کیے جاتے ہیں جب ہم اسی علی وزیر صاحب کے کیس کی پروسیڈنز کے دوران جب ہم نے پوچھا کہ آیا اس پہ صوبائی حکومت کی کونسنٹ لی گئی تھی یا نہیں کیونکہ یہ کیس جیسا ہے کہ یہ صوبائی حکومت حکومت ہی دائر کر سکتی ہے افراد اس کو نہیں کر سکتی تو وہاں پر اس پہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ پروسیکیوٹر جنرل کے پاس یہ کیس بیجا گیا تھا اور یہ اس کی کونسنٹ سے یہ فی آر درج ہوئی ہے لیکن آپ سب کچھ پتا ہیں ہمیں بھی پتا ہیں کہ پروسیکیوٹر صاحب کے پاس بھی کسی حوالدار کی کال آگئی ہوگی تو وہ اس نے پھر اس کی اجازت دی گئی اور صرف یہ ایک علی وزیر صاحب کا کیس نہیں ہے ہمارے ایک اور ساتھی حنیف پشتین وہ نہیں کہی کافی عرصے سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک اور ہمارے جو ایکٹیویسٹی گلالہ اسماعیل گلالہ اسماعیل کو سزا دینے کے لیے ان کے والدین کو جھوٹے کیسز میں پسایا گیا ہے اور وہ بھی اسی پر بیدہ شدگردی کے کیسز بنائے گئے اور جب اس میں کر آخری بات ایک مزہ کا خیز بات یہ ہے کہ وہ دو آزار تیرہ میں ایک چرچ کا دھماکہ ہوا تھا پشاور میں اس کیسز میں ان کو پسایا گیا ہے اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں توسی گلالہ اسماعیل کو دو آزار چودہ اور پندرہ اور سولہ میں وہی حکومت جو اس کو اس دو آزار تیرہ کی کیسز میں پسانی کی کوشش کر رہی ہے وہ ان کو ایوارڈز دے رہی تھی تو میرے حال میں اگر وہ ملویز پی تھی اس کیسز میں تو پھر وہ پوری جو کوئی صوبائی حکومت تھی ہماری پرویس خٹک صاحب ہمارے بہت محترم اور ان کی پوری صوبائی کا بھی نہ کو اس میں پھر شامل تفتیش کیا جانا چاہیے لیکن یہ اتنے مزاکہ خیز کیسز بناتے ہیں کہ پھر اس کو پھر بعد میں ڈیفرنڈ کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے چاہے وہ علی وزیر کا کیس ہو چاہے وہ حنیف پشتین کا کیس ہو چاہے وہ گلالہ اسماعیل کا کیس ہو ان تمام کیسز میں اتنے مزاکہ خیز کیسز بنایا جاتے ہیں اور صرف اس میں کچھ میٹیریل ایویڈنس ان کے پاس ہوتا نہیں ہے لیکن بس کینچے جا رہا ہے کینچے جا رہا ہے مختلف ہیلو بہانوں سے وہ ان کیسز کو طول دیا جاتا ہے اور ان کے جو بیل اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوتی ہے اب یہ علی وزیر کے کیسز میں بھی ان کی بیل اپلیکیشن پینڈنگ ہے اور یہ آپ پوفیسر اسماعیل کے کیسز میں بھی وہ آدلیت سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ یہ آخری امید ہوتی ہے اپنی عوام کی بھی چاہے سیاسی ورکرز ہو چاہے جو بھی ہو عدلیہ آخری امید ہوتی ہے لیکن عدلیہ سے بھی اگر لوگ مایوس ہو گئے تو جنب اس فکر یہ انتہائی افسوسناک ہوگا سیئی جی بہت شکریہ جی آپ کو پورا موقع دیا جی جے پرکاش صاحب